السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ان کے گھر کو بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لانت اللہ ہی علیکم دشمنان اہل بیت لانت اللہ ہی علیکم دشمنان اہل بیت معزز سامعین احقر محمد خان قادری ہنبلی شکاگو کی سرزمین سے آپ حضرات سے مخاطب ہے اور امت مسلماء کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ان دنوں نام نحاد بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مولوی اشرف آصف جلالی نے بارگاہ سیدہ کائنات ام الحسنین شہزادی کونین رسول پاک کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ میں جن نازبہ کلمات کا استعمال کیا ہے اور جو مضموم خیال پیش کیا ہے جسے سن کر اور نہ صرف دل تڑپنے لگتا ہے بلکہ روح کا اپنے لگتی ہے حضرت پیر محر علی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تصفیہ دربات سنی و شیعہ کی عبارت پڑھتے ہوئے جس میں تاجدار گولڑا حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے معصوم عن الخطا کے تصور کا رد کرتے ہوئے محفوظ عن الخطا کا تصور پیش کیا اور انتہائی نفیس اور عدب کے پیرائے میں جن کلمات کو پیش کیا ہے اس سے روگردانی کرتے ہوئے مولوی نے اپنی زبان سے خطا کے لفظ کا استعمال کیا ہے ماز اللہ استغفراللہ مالک نے یہ دو جہاں فدق کے معاملے میں آپ خطا پر رہیں استغفراللہ نہ حضرت پیر محر علی شاہ علیہ الرحمہ کے عبارت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کا یہ خیال پیش کرنے کا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہ اس مضمون کی طرف اس مضموم خیال کی طرف کوئی آپ نے اشارہ کیا ہے ماز اللہ استغفراللہ بلکہ حضرت پیر محر علی شاہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فیصلے کے بعد اللہ کی فیصلے کے آگے سیدہ کائنات ناراض ہونے کے عیب سے بھی منزہ اور پاک ہیں ماز اللہ استغفراللہ اس اگر مکمل ویڈیو کو آپ دیکھیں گے جو کہ اس مولوی کو بچانے کے لیے جو ویڈیو ڈالا گیا ہے اس مکمل ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے تو ایک طرف یہ وائز کہتا ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اور پنجتن پاک میں چار نفوس یہ معصوم ان الخطا نہیں بلکہ یہ محفوظ ہیں امکان خطا تو تھا مگر اللہ نے ان کو محفوظ کیا ابتدام خود ہی ان کا یہ بیان ہے پھر آخیر میں انہوں نے پیر صاحب کی عبارت کو پڑھتے ہوئے یہ تصور باطل پیش کر دیا کہ معاذ اللہ مالک نے یہ دو جہاں خطا پر تھی استغفراللہ استغفراللہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں سامعین عزیب اقار میں امت کو یہی پیغام دینے کے لیے سگے اہل بیت کی حیثیت سے حاضر ہوا ہم کون ان کا دفاع کرنے والے ہم تو ان کی آل کے در کے کتے ہیں جب کوئی کتہ ان پر بھوکنے لگتا ہے ہماری ڈیوٹی صرف یہی ہے ان بھوکنے والے کتوں کو اہل بیت کی چوکھٹ سے دور بھگایا جائے یہ وہی گروہ ہے جس نے جب بے گناہ بے خطا کے نعرے لگائے بنو امیہ کی شان میں تو ان کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے یہی نظر آئے تھے جنہوں نے صفین میں مولا علی کے سامنے تلوار اٹھائی وہ بے گناہ بے خطا انہوں نے نعرے لگائے اور جنہوں نے حضرت حجر بن عدی کا قتل کیا ساری آل امیہ بنو امیہ کے دفاع میں قصیدے پڑھنے سے یہ لوگ نہیں تھکتے ان کے نام کی کانفرنس کرتے ہوئے ان کو بے خطا یا بہت سے بہت بچاتے ہوئے عقیدتیں برقرار رکھتے ہوئے خطائے اجتہادی کہہ دیتے تو کافی تھا لیکن بے گناہ بے خطا صفین میں لڑنے والوں کے لئے انہوں نے کہا کہ مولا علی سے جنگ کر کے بھی وہ بے گناہ بے خطا ہوئے اور یہاں حضرت شایخین کریمین خصوصا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کی آر میں اپنے باطل عقیدے کا پرچار کرنے اب یہ مولوی کھل کر آگئے ہیں یزیدی کھل کر سامنے آگئے ہیں اے امت مسلمان اے امت مسلمان یزیدیت کھل کر سامنے آ چکی ہے یزیدیت کھل کر سامنے آ چکی ہے صدیوں سے پیغام یہی ہے جنت کے سردار حسنین ہے حسنین کی ماں جنت کی سردار ہے نجات کی کشتی اہلِ بیت ہے سامعینِ زیوکار یزیدیت کو پہچان لو اب کھل کر یزیدیت سامنے آ چکی ہے یہ اہلِ سنت کی آر میں یزیدی بھیڑیہ جو گھس کر آگئے ہیں ان سے اپنا دامن بچائیں اور ان کو بتائیں کہ حسین کے غلام ہم ہیں اور جب کبھی ان کی شان میں بے عدبی ہوگی کسی بھی سطح پر کسی بھی محاز میں کسی بھی مہدان میں ہم اپنی نسلوں کو یہ پیغام دے کر جائیں گے کہ جب بھی کبھی پنجتن کی اہلِ بیت کی شان میں بے عدبی اور گستاقی ہو تو جان لینا وہ یزید کا گروہ ہے وہ کھلیا کوئی اختیار کر کے آئے ٹائٹل کوئی بھی یوز کرے ہم نہ ٹائٹل دیکھتے ہیں نہ ہلیا دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نجات کی کشتی پنجتن ہے پنجتن پاک نجات کی کشتی ہے نبی نے یہی سفینہ دیا بیڑا نجات کا یہی ہے نبی نے فرمایا میری اہلِ بیت نوح کے کشتی کی مانند ہے اس بیڑے سے ہمارا بیڑا پار ہے اس سفینے سے ہمارا بیڑا پار ہے تو ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں جو مالک نے یہ دو جہاں کی شان میں بیعدبی کی گئی ہے اس مولوی کو توبہ کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ توبہ کر لے اور اپنی گستاخی سے رجوع کر لے تو فبیہا ورنہ ساری اہلِ سنت کی جمعیت اور تمام تنظیموں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کا بائیکارٹ کیا جائے ان کے موائز پر پابندی کی اپیلیں کی جائے اور امت مسلمہ عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان یزیدی ملعوں کے خطابات نہ سنیں اور ان کے باطل اقائد سے اپنے دلوں کو اپنے ایمان کو گندہ نہ کریں جان لیں ہماری نجات پنجتن کی نسبت سے ہے ہم پنجتن کے غلام ہیں اور جو ان کو خطا پر مانے اور یہ کہے معاذ اللہ وہ خطا پر ہے استغفر اللہ استغفر اللہ ادھر بے خطا بے گناہ اور یہاں یہی نتیجہ نکلنا تھا حسنین کی ماں خطا پر اللہ اکبر ظلم ہے ظلم ہے اہلِ بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لانت اللہ ہی علیکم دشمنان اہلِ بیت لانت اللہ ہی علیکم دشمنان اہلِ بیت ملنم دشمنان NEKT شکن جسته نکام دشمنان جز دشمنان roads اور دشمن